اسلام علیکم آج میں بہت مزے کی ریسی پلے کیا ہوں میں نہیں کہوں گے اس میں انگیڈینٹس کم جاتے ہیں انگیڈینٹس بہت جاتے ہیں اور یہ میں یہ بھی یہ بھی نہیں کہوں گے بہت آسان ہے ٹائم لگتا ہے مگر جب بن جاتی ہے تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور سب انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں اس میں دالیں میں نے لی ہیں آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ میں کیا بنا رہی ہوں میں حلیم بنا رہی ہوں اور اس میں جو ڈالیں لیئے میں نے ڈال مسود ڈال موم ڈال چنہ رائیس اور ڈال ماش یہ سب میں نے دو سو دو سو گرام لیئے ہیں اور ڈلیہ بھی آپ نے دو سو گرام لینا ہے گندم کا میرے پاس جو کا ڈلیہ تھا تھوڑا سا میں نے وہ لے لیا اور تھوڑا سا میں نے گندم کا ڈلیہ لے لیا تھوڑا سا میں نے اوٹس لے لیا ان سب کو مکس کر لیا اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو اب اکیلا گندم کا دلیا شامل کر لیجئے گا ان کو میں نے صاف کر لیا اچھے سے پھر بگو لیا دو گھنٹے پیشو گوکر میں پہلے بیف بنائیں گے پہلے میں نے ایک کپ آئل شامل کر لیا اب اس میں میں نے تین عدد فل سائز کے پیار ہیں ان کو میں نے کاٹ لیا ان کو میں نے دس سے پندرہ سیکنڈ سوتے کیا پھر اس میں میں نے تین عدد بڑی لیچی چار سے پانچ لانگ آٹھ سے دس کالی میٹے اور ایک سے دو پیس جو تھے میں نے دارچینی کے شامل کیے اور اب اس میں میں شامل کروں گی لہسن ادرک کا پیس 3 ٹیبل سپون اور ساتھی دو عدد میں ٹوماتر شامل کر لوں گی اور پانچ سے چھے سبز مرچیں موٹی موٹی جو کاٹی ہوں گی وہ اب دو کلو میں اس میں ڈالوں گی بیف ان کو میں پکاؤں گی اور جتنا ہی آپ دالیں دیکھیں جتنی زیادہ ہیں تو گوشت بھی اتنا ہی اچھا لگے گا اور جب بھی آپ حلیم بنائیں چکن کا بنائیں یا پھر آپ بنائیں مٹن کا مگر آپ آپ کو ٹیسٹ بیف میں زیادہ آئے گا اب میں نے ہلکہ سا پانی اس لیے شامل کیا ہے تاکہ وہ مسالے جو ہیں وہ جلنا پائیں اور اس میں اب میں شامل کروں گی سوکہ دھنیا فیضیرہ دھرامچ یہ ون ون ٹیبل سپون شامل کروں گی اور اب اس میں ہم بیف بھی شامل کر لیں گے مسالے ہمارے تھوڑے سے فائی ہو چکے ہیں اور اس میں میں نے جو بیف لیا ہے وہ ہڈی والا بھی ہے کیونکہ جب اس کو ہم پکائیں گے تو اس کی یخنی نکلے گی تو یخنی جو ہے وہ ہم دال میں بھی شامل کریں گے میں نے بولنے اس نہیں لیا میں جب بھی حلیم بنائتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہڈی والا گوشت لوں اور اس میں حلیم مسالہ جو ہے میں نے شامل کیا ہے آدھا پیکٹ باقی آدھا ہم ترکے میں شامل کریں گے دیکھیں آہستہ آہستہ اس کی بنائی کر رہی ہوں درمیانی آنچ پہ گوشت کو ہم سات سے آٹھ منٹ اچھے سے بھونیں گے اور جتنی اچھی بنائی ہوگی تو اتنا ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا اب اس میں میں نے نمک سرخ مرچ پاورڈر اور ہلدی پاورڈر شامل کر لیں گے آپ باقی مسالوں کے ساتھ ہی شامل کر لیجئے گا چاہے چاہے آپ تھوڑی سے دیر بعد شامل کیجئے گا دیکھیں آدھے گوشت کی بنائی ہو چکی آپ میں یہ چیزیں شامل کروں گی نمک آپ ہس بے دوئے شامل کیجئے گا سرخ مرچ پاورڈر ون ٹیبل سپون شامل کیجئے گا حلدی بھی آپ ون ٹیبل سپون شامل کیجئے گا آٹھ سے دس منٹ اچھے سے میں نے بنائی جب کر لی تو پھر اس کے اندر میں نے پانی شامل کر لیا ڈیڑھ جگتنا کیونکہ مجھے یخنی چاہیے تھی بیف کو میں نے اتنا زیادہ کک کیا تھا کے عام روٹین میں جس طرح ہم سالان مناتے ہیں اس سے بھی زیادہ کہ یہ اچھے سے کک ہو جائے اور اس کے ریشے بنیں اور یہ بہت ہی سوٹ 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 ہو جائے اب میں اس کو ککر چلا لوں گی پیشو ککر اور اس کی سیٹی ویسے عام روٹین میں میں بارہ منٹ چلاتی ہوتی ہوں آج میں نے سولہ سے سترہ منٹ چلائی تھی تاکہ وہ اچھے سے نرم سا ہو جائے دوسری سائٹ پہ میں نے بڑا سارا پتیلہ لے لیا تھا کھولے پتیلے میں ہی صحیح بنتا ہے اس میں میں نے دالیں شامل کر لیں تین جگ میں نے پانی شامل کر دیا اور نمک شامل کر دیا اس کو دو سے تین منٹ میں نے فل آنچ پہ پکایا پھر میں نے کور کر کے میں نے اس کو پکنا رکھ دیا تھا اور بار بار اس میں چمچ چلا رہی تھی اور ہمیشہ جب بھی آپ حلیم بنائیں لکری کے چمچ سے بنائیں کیونکہ پھر آپ سٹیل کے چمچ سے بنائیں گے تو یہ کبھی بھی گارہ نہیں ہوگا سوپ میں بھی آپ یہی کیجئے گا اور یہ دیکھیں اتنی آنچیں دو سے تین منٹ بعد میں میں نے ہلکی کر لی تھی یہ دیکھیں وہ ہمارا گوشت جو اچھے سے جو کھو چکا ہے اور اس کی جو یخنی ہے وہ ڈریکٹ جا رہی ہے دال میں اس سے آپ کا اتنا مزے کا ٹیسٹ آئے گا بہت مزے کا بنے گا اور تھوڑی سی محنت ہے آپ کی اتنا اچھا حلیم بن جائے گا کراچی کے حلیم مشہور فلان جگہ یہی والا مشہور اس سے بھی اچھا مینے گا تھوڑا سا اس ریسی بھی کو فالو کر کے تو دیکھئے گا ذرا اور وہ جو گوشت تھا نا وہ اتنا نرم تھا گرم گرم بوٹی تھی نا تو اس کو جب میں توڑ رہی تھی ہاتھوں میرے گرم ہو رہے تھے مگر پھر بھی وہ رم سے ٹوٹ رہی تھی اگر وہ تھنڈی ہوتی تو کتنی جلدی وہ ٹوٹ جاتی پھر میں نے گوشت کی ریشے کر لیا تھا اور اس میں سے گرم سالہ جو تھا میں نے نکال لیا تھا یہ میں نے یخنی ڈالیا نا اس لیے میں میں اچھی سے کر رہی ہوں تاکہ وہ نیچے نہ لگے اور مکس ہو جائے تو جو ریشے بنا لیا تھے تو پھر اس میں گرم سالے میں نے سارے نکال لیا تھے یہ دیکھیں گرم گرم ہے تو کتنی آرام سے ہو رہے تھنڈا ہو تو پھر اس سے بھی آرام سے ہو تو یہ جو اس کے اندر ٹرماتر ہے نظر آ رہے آپ کو سبز میرچ نظر آ رہی ہے یہ سب کچھ اس کے اندر ڈال کے اندر ہی جائے گا جب میں اس کے ریشے بنا لوں گی بس اس کے اندر سے میں نے وہ چیزیں نکال لیا تھیں جو گرم سالے تھے ثابت تاکہ وہ کسی کے موں میں نہ آئیں گوہ ڈال کے میں نے درمیانی آنچ پہ آدھا گھنٹہ میں نے پکایا تھا اور پھر میں نے بار بار لکری کا چمعہ چلا رہی تھی لکری کا چمعہ سے پتلا نہیں ہوتا پھر کافی سارا جب پک گیا آدھا گھنٹہ پک گیا پھر میں نے اس کو تھنڈا کیا پھر میں نے ہینڈ بلینڈر کے ساتھ اسے بلینڈ کر لیا یعنی کہ لیکٹرک ہینڈ بلینڈر کے ساتھ یہ دیکھیں بلکل اس طرح ہوجاتا ہے آپ کا اگر دل کر رہا ہے تو آپ وہ جو ہوتا ہے نا پنجابی میں جیسے کوٹنا بولتے ہیں جیسے ساہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کریں گے تو مزا اور آئے گا آپ کا جیسے دل کر رہے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو جو تھنڈر جگ اس میں ڈال کے بلینڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے پندرہ سے بیس منٹ اور پکایا بلینڈ کر کے ٹائم بہت لگا تھا مزے کا بن گیا تھا پھر میں نے اس میں ترکہ لگایا ترکہ لگانے سے پہلے پانچ چھ سبت مرچیں باری گاٹ لیں وہ شامل کی اور ادرک شامل کیا اور جو پیاز ہوتے ہیں نا فرائی کی ہوئے وہ شامل کر کے پہلے سب میں مکس کیے بعد میں گارنش کے لئے لگ سے رکھے تاکہ وہ سب کا ٹیسٹ ایک اچھا سا آ جائے سارے جو مطلب کے وہ گارنش والے ہوتے ہیں نا اس میں اچھے سے مکس ہو جائے دوسری سائیڈ پہ ترکہ لگایا ہے میں نے ڈیڈ کپ جو تھا نا سبتھنیا بھی شامل کے لئے تھا ڈیڈ کپ جو تھا آئل کا تھا اس کے اندر پہلے میں نے جو چیزیں شامل کی صرف چار شامل کی تھی تو پہلے شامل کیا میں نے اس میں سفیہ زیرا ٹو ٹیبل سپون ساتھ دھارہ مرچ شامل کی ون ٹیبل سپون اور ساتھ شامل کر لیا حلیم سالہ جو آدھا پیکٹ ہمارا بچ گیا تھا اس سے ترکہ لگائیں گے آپ دیکھیں گا بہت مزے کے بنے گا اور سابس سرخ مرچیں یہ بہت تیز تھی تو اس کو بھی شامل کر لیجئے گا مگر اس کو نکال لیجئے گا میری خالہ کے موہ میں چلے گئی تھی تو ان کا پھر وہ چھالے سے بن گئے تھے بہت تیز ہوتی ہے تو آپ اس کو نکال لیجئے گا ترکے کے بعد جب ترکہ لگا اور شون ہوئی تو پھر تو بہت ہی مزا آیا اب جیسے ترکہ لگاتے ہیں آپ اس کو فوراں اس میں چمچ چلائیے گا دو منٹ آپ ایسی رہنے دیجئے گا اس طرح اس کے اوپر بہت ہی زبردہ سا کلر آتا ہے دیگوں میں جو حلیم بنتا ہے وہ تھوڑی در اس کو ایسی رکھتے ہیں تو اچھے سے پین میں یا کسی اچھے سے پوٹ میں آپ اسے نکال لیجئے اور ساتھ گارنش کیجئے سبت دھنیا اگر پودین ہے وہ شامل کیجئے جو مرضی آپ کی گارنش وائی ٹری میں آپ شامل کر سکتے ہیں کریں اور یہ بہت ہی مزے کا بنے تھا امید ہے آپ کو یہ ریسی بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسی بھی اچھی لگی ہے میری گارنش اچھی لگی ہیں چیزیں تو پلیز آپ میرے چینل کو لنک کو سبکرائب کیجئے اپنی فیملی میمبر ورڈ سپ میں شیئر کیجئے یہ آپ کی طرف سے ایک توفہ ہوگا اور اس دعا کے ساتھ جاتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین اللہ حافظ